محمد محمد شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے یہودیوں کی تردید چل رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مومن ہیں وہ ایمان والے ہیں یہودیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم نے صریح شرک کیوں کیا فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق کے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے توحید کی تعلیم صاف صاف اپنی قوم سے توحید کی تعلیم کا اظہار فرما دیا تھا اور توحید کی تعلیم دے دی تھی اور بتا دیا تھا کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے وہی ہمارا معبود ہے کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کوہِ تور پر جانے کے بعد قوم بڑی سرکش اور نافرمان تھی ان کے مزاج میں سرکشی تھی موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر گئے اور ان لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے پاس گئے ہیں وہ خدا تو یہاں ہے یہ بچڑے میں خدا موجود ہے اسی کا بیان ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید پیش کی تو ساتھی ساتھ اپنی تائید کے لیے آسا بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے آسا کو ایک معجزہ بنا دیا آسا کے ذریعے سے مختلف کام کرائے سمندر آسا کے ذریعے فار دیئے اور سمندر برف بن گیا راستے بن گئے اسی طرح آسا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے چشمیں نکال دیئے آسا کو اللہ نے ساب بنا دیا اسی طرح آپ کے ہاتھ میں اللہ نے یہ طاقت دی تھی یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنے بغل میں ہاتھ لے کر جاتے تھے تو وہ ہاتھ بلکل لائٹ کی شکل میں بن جاتا تھا لائٹ بن جاتا تھا اور اندھیرے میں کام آتا تھا مختلف معجزات آتا کیے گئے اسی کو کہا گیا کہ تحقیق کے تمہارے پاس موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کھلی نشانیاں لے کر آئے یعنی توحید کی تعلیم دی ساتھی ساتھ معجزات بھی دکھائے تاکہ تم مانو کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں جو بتا رہے ہیں سچ ہے ثم متخلتم العجل من بعد پھر بھی تم نے اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے کوہے تور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا وانتم ظالمون اور تم بڑے ظالم ہو اس سے پتہ چلا یہ دراصل جو بات کی جا رہی ہے جو رد کیا جا رہا ہے وہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے زمانے کے یہودیوں کا کیا جا رہا ہے لیکن جو یہودی نبی علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں ہیں انہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا اور ان کا رد کیوں کیا جا رہا ہے تو ان کا رد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ بھی اپنے اسلاف کے حامی تھے اپنے اسلاف کی سپورٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے اسلاف حق پر تھے تو اگر یہ مومن تھے اگر یہودی مومن ہیں تو یہ پھر شرک میں کیوں مبتلا ہوئے ان کے آبا و اجداد شرک میں کیوں مبتلا ہوئے اور اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جن کے آبا و اجداد غلط کام میں مبتلا ہو اس کے اثرات اثرات پھر نسلوں میں آتے ہیں اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم آج اچھے کام کریں گے تو ہماری آنے والی نسل میں بھی اچھے کام کے اثرات پیدا ہوں گے اور وہ بھی اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم بحمدی سبحانک اللہم بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوبو لیک سبحان ربکا رب العزت و السلام على المرسلین والحمدللہ